کیسے ہیں آپ آج میں جس کتاب کے اس ریویو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اس کا نام ہے اسبا کے تاریخ یہ کتاب مولانا وحید الدین خان نے لکھی ہے اور مولانا وحید الدین خان کا جو شمار تھا وہ بہت بڑے محققین میں شامل ہوتے تھے ان کے ریسنٹلی 21 اپریل 2021 کو کوئیڈ کی وجہ سے وفات ہو گئی ہے 96 سال کی عمر میں مولانا وحید الدین خان نے کافی سارے کتابیں لکھی ہیں جن میں سے یہ کتاب ہے اور یہ بڑی انٹرسٹنگ کتاب اس لیے مجھے زیادہ مزہدار لگی میں نے تعریف سنی تھی آفتاب اقبال کے شوہ میں اس کے بعد میں نے کتاب کی جو اور سرچ میں لگا رہا پھر مجھے آن لائن مل گئی بک فیر سے تو یہ میں نے کتاب خرید لی جو اچھی باتیں مجھے لگیں وہ اس میں سے یہ تھا کہ میں ڈائری جو لکھنے والے لوگ ہیں وہ زیادہ تر یہ کرتے ہوں گے اس لیے ڈائری لکھنا کیونکہ میں نے بھی لکھنی شروع کی پھر چھوڑ دی اس وجہ سے کہ آپ روٹین کے وقت چیزیں لکھتے ہیں اس کے بعد آپ چھوڑ دیتے ہیں کہ کیا روز کی چیزیں وہی لکھنی ہیں کہ صبح اٹھا اور ناشتہ کیا اور جوٹی کی وغیرہ وغیرہ اس کتاب میں مجھے یہ چیز اچھی لگی کہ انہوں نے جو چیز روزانہ سیکھی ہے یا پڑھی ہے یا کسی کے ساتھ بات کی ہے تو وہ انہوں نے اس میں کلم بند کی ہے تاریخ کے نکتہ نظر سے مولانا وحید الدین خان کیونکہ بہت اچھے بڑے محقق تھے اس لیے میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کو کہ وہ نیل آمسٹرانگ کے بارے میں مشہور ہوا تھا خبروں میں اخبارات میں کہ وہ جب چاند پہ گئے تھے تو ان کو ایک آواز آئی تھی تو وہ جب واپس آئے اور مصر کے دور پر گئے تو ان کو آواز جو آئی وہ آزان کی آواز تھی تو انہوں نے کہا کہ یہی آواز تھی جو میں نے چاند پہ سنی تو جب یہ واقعہ یہ خبر بڑی مشہور ہوئی تو مولانا نے ان کو خط لکھا نیل آمسٹرانگ کو کہ بتائیں ذرا وضاحت کریں تو انہوں نے کہا جی نہ میں کبھی چاند پر میں جب گیا تھا تو نہ میں نے کبھی کوئی آواز سنی وہاں پر اور نہ ہی میں نے مصر کبھی گیا ہوں تو اس طرح کے محقق تھے جو ریالٹی بیسٹ جو چیزیں تھیں وہ بیان کرتے تھے اس میں کافی ساری چیزیں ہیں اس کتاب میں اس کے چار حصے ہیں اب اس کی جو سب ہیڈنگز ہیں وہ ہی اگر آپ پڑھیں گے تو وہ ہی آپ کو اتنا اچھی لگیں گی کہ آپ کو لگے گا کہ یہ کتاب میں کیا ہوگا کیا کچھ ہو سکتا ہے جو پہلا حصہ ہے اس کی سب ہیڈنگ یہ ہے کہ تاریخ ایک آئینہ ہے جس میں حال کی انسانی نسلیں اپنے ماضی کا مشاہدہ کر سکتی ہیں اور دوسرا حصہ جو ہے اس کی سب ہیڈنگ یہ ہے کہ لوگ اگر تاریخ سے سبق سیکھ لیں تو وہ ماضی کی غلطیوں کو حال میں دھورانے سے بچ جائیں تیسری سب ہیڈنگ جو ہے تیسرے حصے کی وہ یہ ہے کہ زندگی کی کامیاب منصوبہ بندی کے لیے تاریخ سے بہتر کوئی رہنمائی نہیں اور چوتھے کی سب ہیڈنگ یہ ہے کہ تاریخ کا مقصد داستان گوئی نہیں تاریخ کا مقصد انسانی تجربات سے فائدہ حاصل کرنا ہے اس کے علاوہ کافی ساری چیزیں تھیں جو میں نے اس میں پڑھیں اس میں سے صرف ایک آدھی میں شیئر کر دیتا ہوں کیونکہ یہ کتاب اتنی بڑی اور ہر ہی صفحہ ہر چیز ہر واقعہ اس طرح کا ہے کہ آپ کو ایک تو کہانی کے رنگ میں لکھا ہوا ہے تو آپ جب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو وہ اتنا مزے دار لگتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں پڑھتا چلا جاؤں اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ریالیٹی بیسڈ ہوتی ہے اور انہوں نے اتنا اچھا اس سے تجزیہ نکالا ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ یہ ہم نے یا کسی اور نے اس طرح کیوں نہیں سوچا ایک انہوں نے لکھا ہوا ہے چھوٹا سا واقعہ کہ بارمی تیرہویں صدی تھی تیرہویں صدی جو ہے بارہ سو سے لے کے بارہ سو پانچ چھے تک فرانس کے ایک شہر میں آگ لگنے کے تقریباً چھے واقعات ہو چکے تو سارے جو ہے وہ شہر والے پریشان تھے کہ چھے واقعات ہو چکے ہیں تیرہویں صدی کے شروع میں تو انہوں نے کیوں یہ چھے واقعات ہوئے کیونکہ اس وقت یورپ میں کسی شہر میں بھی آگ بجھانے کا کوئی نظام نہیں تھا اور مسلمانوں کا جو شہر تھا وہ کرتبہ وہ اتنا ہی جدید شہر تھا جیسے کہ آج کل یورپ کا کوئی بھی شہر آپ لے لیں جو جدید ترین شہر کہہ سکتے ہیں یورپ کا تو وہ کرتبہ میں وہ ساری سہولتیں تھی تو یہ چیزیں کیا ہوا کہ اکیسویں صدی میں ہم جو ہے وہ اتنا پیچھے ہو گئے اور یورپ جو ہے وہ ہم سے اتنا آگے چلا گیا حالانکہ علم سارا کچھ تو ہمارے پاس تھا ہر چیز جو ہے وہ سائنس میں ہم آگے تھے علم میں ہم آگے تھے کوئی بھی چیز دیکھ لیں عدب میں دیکھ لیں لٹرچر میں زبانوں میں ساری چیزیں جو ہے وہ زیادہ زیادہ جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس تھے تو اس کی ایک وجہ جو انہوں نے لکھی ہے وہ یہ لکھتے ہیں اور مجھے کافی یہ وجہ ٹھیک لگی شاید آپ کو اختلاف بھی ہو لیکن بہرحال کہتے ہیں کہ اس کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے یہ کہ ان کے اندر تعمیری ذہن نہیں مسلمانوں کے اندر اب جو ہے وہ تعمیری ذہن جو ہے وہ نہیں رہا پروٹیسٹ کر لیں باہر نکل لیں سڑکیں توڑ لیں اپنے چیزوں کے املاک کے جو ہے وہ نقصان کر لیں نئی چیز کوئی بھی بات کریں تو وہ ہمارے لئے بڑا مشکل ہے جیسے کرونا کی وبا سے پوری دنیا لڑ رہی ہے اٹھائیس لاکھ لوگ ابھی تک مر چکے ہیں لیکن ابھی بھی ہمارے پاس ہم لوگوں نے یہی سمجھ لیا ہوا ہے کہ شاید یہ جو ہے نا وہ وبا ایسے ہی ہے کہ کوئی یا ہے ہی نہیں یا اگر جو لوگ تصور یا تو کچھ لوگ تو مانتے ہی نہیں ہیں اگر جو مانتے ہیں نا وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ امریکہ کی سازش ہے یا کچھ اس طرح کا ہے تو یہ حالات ہیں ہمارے کیونکہ تعمیری ذہن بلکل نہیں ہے اور شور و گل احتجاج اور یہ والی چیزیں اور زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ اگر کسی سے بھی آپ ڈسکس کریں گے نا اسے فیوچر کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنے اسے یہی کہنا ہے کہ جی ہمارا ماضی ہم نے ماضی میں یہ کر دیا وہ کر دیا فلان کر دیا اٹم کان کر دیا فیوچر میں کیا کرنا ہے آپ نے آج کیا کر رہے ہیں وہ بتانے والے بہت کم ملیں گے آپ کو تو جو قومیں ڈسٹرکشن کی طرف جاتے ہیں زوال کی طرف ہوتی ہے ان کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ ماضی کو گلوریفائی کرتی ہیں اور مستقبل کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو اتیسی کے ساتھ اب دیکھ کے میں ابھی یہ کتاب جو ہے وہ کچھ میں نے پڑھی ہے تو ابھی اور مزید پڑھوں گا تو انشاءاللہ ایک ریبیو میں نے اس کتاب کا اور دینا ہے کیونکہ بہت ہی انٹریسٹنگ کتاب ہے اسی کے ساتھ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اپنا خیار رکھئے